موسیقی اسلام علیکم وائس آف ساؤت ایشیا کے نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں سمین نواز امریکہ یورپ اور دنیا بھر میں مقیم ساؤت ایشیا کے ناظرین کو خوش آمدید چلتے ہیں جنوبی ایشیا اور دنیا بھر کی اہم خبروں کے جانب لیکن سب سے پہلے ہیڈ لائنز امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر ورلڈ پریڈ آرگنائزیشن نے امریکہ کے ساتھ غیر منصفانہ رویہ جاری رکھا تو وہ تنظیم سے الہت کی اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے روس نے پاکستان کے نیوکلئر پاور پلانٹ کے تحفظ کے لیے سیویلین ریڈار اسٹیشن فراہم کرنے پر آماد کی ظاہر کر دی مفاہمت کی یاد داشت پر دستخرت امریکہ کے سترہ قانون سازوں کے ایک گروپ نے ٹرمپ انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ چینی شہر شنجانگ میں مسلم نسلی اقلیت کے حقوق کے خلاف ورزیوں پر چین کے ان عالی اغتیداروں پر پابندیاں لگائی جائیں کھٹمنڈو بیمیسٹک کانفرنس کے اعلامیے میں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں سرکاری اور غیر سرکاری اناثر اور ان کی مالی اعانت کرنے والوں کی نشاندہی کرنے کا اعلان کر دیا گیا اس اعلامیے کو پاکستان پر در پردہ حملے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے پاکستان نے افغانستان کے شہر جلال آباد میں سیکیورٹی خدشات اور حکومت کی کانسل خانے کے امور میں مداخلت پر اپنا کانسل خانہ بند کرتے ہوئے مکمل سیکیورٹی ملنے تک سفارت خانہ نہ کھولنے کا اعلان کیا ہے ادھر گورنر نگرہار نے کانسل خانے کے امور میں مداخلت کے الزامات کی تردیب کی ہے پاکستان کے الیکشن کمیشن نے بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کو پاکستان کے زنی الیکشن میں ووٹ ڈالنے کی اجازت دے دی الیکشن کمیشن کے مطابق سمندر پار پاکستانی اب اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں میریخ پر آنے والا خلائی گرد و غبار کا بڑا توفان اب تھم گیا ہے جس کے بعد ناسا کے خلائی ماہرین توقع کر رہے ہیں کہ شمسی توانائی سے چلنے والی روبوٹک گاڑی اپرچونیٹی میں زندگی لوٹ آئے گی اور وہ دوبارہ زمین پر سگنل بھیجنا شروع کر دے گی مہاجرین کی ڈوبتی کشتی کھینچ کر ساحل تک لانے اور لوگوں کی زندگیاں بچانے والی شامی لڑکی کو یونانی پولس نے گرفتار کر دیا اور بھارتی زیر انتظام کشمیر میں پولس کے جانب سے حریت پسندوں کے رشتہ داروں کو چھوڑنے کے بعد حریت پسندوں نے پولس اہلکاروں کے اقوا شدہ رشتہ داروں کو بھی رہا کر دیا ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد پاپاس حلال چکن اینڈ پیزا میری پاکستان کونی آئرلینڈ ایوینیو میں گزشتہ بیس سالوں سے آپ کی خدمت میں مصروف عمل پاپاس فرائیڈ چکن اینڈ پیزا کونی آئرلینڈ ایوینیو کا پہلا حلال ریسٹورنٹ جو آپ کو دیتا ہے سو فیصد حلال چکن کی زمانت آج ہی تشریف لائیے اور ہمارے لذیذ فرائیڈ چکن اور پیزا کا لطف اٹھائیں 1036 کونی آئرلینڈ ایوینیو برکلین نیو یورک فون نمبر 718-421-5600 نیوز بلیٹن میں خوش آمدید اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ امریکی صدر ڈانل ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ اگر ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن نے امریکہ کے ساتھ غیر منصفانہ رویہ جاری رکھا تو وہ تنظیم سے الہدگی اختیار کرنے پر مجبور ہو جائیں گے ڈانل ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ اپنی محفوظ تجارتی پالیسی پر سودے بازی نہیں کرے گا اگر عالمی تجارتی تنظیم نے امریکی تجارتی پالیسی کے برخلاف فیصلے دیئے تو ہم خود کو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن سے الہدہ کر لیں گے سوائے امریکہ کے وٹیو ہر ملک کو فائدہ پہنچا رہی ہے جبکہ امریکہ کے ساتھ اس تنظیم کا رویہ نامناسب اور غیر منصفانہ رہا ہے اس لیے اب امریکہ کو اس تنظیم کے ساتھ تعلق پر نظر سانی کرنا ہوگی روس پاکستان کے نیوکلئر پاور پلانٹ کے تحفظ کے لیے سیویلین ریڈار اسٹیشن فراہم کرنے پر تیار ہو گیا ہے روس کے خبر اصان ادارے تانس کی ریپورٹ کے مطابق یہ بات روس کی ٹیکنالوجی کی ایک کمپنی آر ٹی آئی ہائی ٹیک کی طرف سے جمرات کو جاری ہونے والے ایک بیان میں بتائی گئی بتایا گیا ہے کہ اس سلسلے میں آر ٹی آئی ہائی ٹیک اور پاکستان کے غیر سرکاری کمپنی ٹیک ون انٹرپرائزز کے درمیان مفامت کے ایک یادتاش تیپ آ گئی ہے بیان کے مطابق سرکنامی سیویلین ریڈار سسٹم کی فراہمی کے لیے آر ٹی آئی گروپ اور پاکستانی کمپنی ٹیک ون انٹرپرائزز کے درمیان ماہیدہ روس میں حال ہی میں انٹرنیشنل ملٹری اینڈ ٹیکنیکل فورم پر ہونے والی ایک نمائش کے موقع پر تیپ آیا بیان کے مطابق اس نمائش کا انعقاد موسکو کے قریب واقع شہر کوبنکا میں 21 سے 26 اگست کے درمیان ہوا تھا روسی کمپنی کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ریڈار سسٹم کراچی نیوکلئر پار پلانٹ اور پاکستان کی دیگر حساس نویت کے اہم تنصیبات کے تحفظ اور کنٹرول کے لیے استعمال کیا جائے گا تاہم بیان میں اس سسٹم کے بارے میں مزید تفصیل نہیں بتائی گئی دوسری طرف پاکستانی کمپنی ٹیک ون انٹرپرائزز کے ترجمان کے مطابق کمپنی کے ایک وفن حال ہی میں روس میں ہونے والے ایکسپو 2018 کے موقع پر وہاں پر آر ٹی آئی ہائی ٹیک نامی روسی کمپنی کے قائم کردہ اسٹال کا دورہ کیا اور وہاں رکھی گئی کمپنی کی مختلف مصنوعات کا جائزہ لیا جن میں سیویل ایوییشن کے استعمال کے لیے بنائے گئے مختلف ریڈار سسٹم بھی شامل تھے ترجمان کے بقول اس موقع پر آر ٹی ہائی ٹیک اور ٹیک ون انٹرپرائزز کے عہدداروں کے درمیان ممکنہ تعاون کے بارے میں بات چیت بھی ہوئی پاکستان ایٹومک انرجی کمیشن کے سابق سرورہ ڈاکٹر سمر مبارک مند کے مطابق یہ ریڈار سسٹم دفاعی مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتا ہے کسی بھی ہنگامی صورت میں پاور پلانٹ کو درپیش خطری کی پیش بندی کے لیے ریڈار اہم ہو سکتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ اگرچہ کراچی نیوکلئر پاور پلانٹ بجلی کو بنانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے لیکن اس جیسی حساس تنصیب کا تحفظ ضروری ہے جسے یقینی بنانے کے لیے دیگر اقدامات کے ساتھ سیول ریڈار سسٹم بھی اہم کردار ادا کر سکتا ہے مبصرین کا کہنا ہے کہ حالیہ برسوں میں پاکستان اور روس کے تعلقات میں بہتری آئی ہے اور پاکستان اور روس کے درمیان دفاعی اور دیگر شعبوں میں تعاون بھی جاری ہے مبصرین کے بقال پاکستان کو سیول ریڈار سسٹم فراہم کرنے سے متعلق تیپانے والی تازہ مفامت اس امر کی اکاسی کرتی ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعاون میں اضافے کے وسیع امکانات موجود ہیں رواماہی روس اور پاکستان کے درمیان پاکستانی فوج کے افسروں کو روس کے عسکری اداروں میں تربیت فراہم کرنے کا ایک سمجھوتا بھی تیہ پا چکا ہے تعلق رکھنے والے سترہ قانون سازوں کے ایک گروپ نے ٹرمپ انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ چین کے ان عالی احتیداروں پر پابندیاں لگائیں جن پر شن جانگ میں مسلم نسلی اقلیت کے حقوق کے خلاف ورزیوں کا الزام آئید ہے قانون سازوں کے گروپ نے بت کے روز وزیر خارجہ مائک پومپیو اور وزیر خزانہ سٹیون کو خط بھیجا جس میں کہا گیا کہ مقربی خودمختار علاقے میں لاکھوں ویگر اور دوسرے نسلی مسلمان قیدو بن ایزہ رسانی مذہبی رسومات و عقائد کی ادائیگی اور ثقافت پر بڑے پیمانے کی پابندیوں کا سامنا کر رہے ہیں خط میں کہا گیا ہے کہ نسلی اقلیتوں کے افراد کو سیاسی تعلیم و تربیت کے نام پر کیمپوں اور مراکز میں حراست میں رکھا جاتا ہے ویگر سرگرم کارکن انسانی حقوق کی تنظیموں اور کئی دوسرے اداروں کے اندازوں کے مطابق حراست میں رکھے جانے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار سے دس لاکھ کے درمیان ہے بیجنگ میں چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ہوا چن یانگ نے امریکی قانون سازوں کے مطالبوں کو مسترد کر دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ امریکی قانون سازوں کو دوسرے ملکوں کے معاملات میں اپنی ناک گھسانے اور خود کو انسانی حقوق کے جج قرار دینے کے بجائے اپنے کام پر توجہ دینی چاہیے چین نے اپریل دوہزار سترہ میں مقامی ویگر مسلمانوں پر انتہا پسندانہ جذبات رکھنے کا الزام آئیت کرتے ہوئے انہیں تربیتی کیمپوں میں زیر حراست رکھنا شروع کیا تھا بیجنگ کا کہنا ہے کہ شن چونگ کو اسلامی اکثریت پسندوں کی جانب سے شدید خطرات لاحق ہیں جو حملوں کی منصوبہ بندی کرتے ہیں اور نسدی چینی اکثریت ہون کے خلاف زیادہ تر مسلمانوں پر مشتمل اکلیت کو اکساتے رہتے ہیں خٹمنڈو بیمسٹک کانفرنس کے اعلامیے میں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں سرکاری اور غیر سرکاری اناثر اور ان کی مالی ایانت کرنے والوں کی نشاندہی کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اس اعلامیے کو پاکستان پر در پردہ حملے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے خٹمنڈو میں منقضہ چوتھی بیمسٹک کانفرنس کے اختتام پر بنگلہ دیش، ہندوستان، میانمار، سری لنکا، تھائی لینڈ، بھوٹان اور نپال کے سربلہان حکومتوں مملکت نے مشترکہ اعلامیے کی منظوری دی جس میں کہا گیا ہے کہ دہشتگردی کے خلاف لڑائی کا رخ صرف دہشتگردوں، دہشتگرد انظیموں اور ان کے نیٹ فرق تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ ان سرکاری اور غیر سرکاری حلقوں کی بھی شناخت کی جائے جو دہشتگردی کی حوصلہ افضائی، امداد اور مالی ایانت کرنے کے علاوہ دہشتگردوں کو پناہ گاہیں فراہم کرتے ہیں اعلامی میں دنیا بھر بشمول بیمسٹک ممالک میں دہشتگردانہ حملوں اور ہر قسم کی دہشتگردی کی مضمت بھی کی گئی اور کہا گیا کہ دہشتگردی کو کسی صورت با جواز نہیں کردانا جا سکتا دہشتگردی سے متعلق مشاہدات اور اعلامی کو پاکستان پر در پردہ حملے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے پاکستان نے افغانستان کے شہر جلال آباد میں سیکیورٹی خدشات اور مقامی حکومت کی کونسل خانے کے امور میں مداخلت پر اپنا کونسل خانہ بند کر دیا ہے اور کہا ہے کہ مکمل سیکیورٹی ملنے تک سفارت خانہ نہیں کھولا جائے گا گورنر نگرہار نے کونسل خانے کے امور میں مداخلت کے الزامات کو رد کر دیا ہے پاکستانی حکومت نے افغان شہر جلال آباد میں واقع اپنے کونسل خانے کی سیکیورٹی پر خدشات کا اظہار کیا ہے کے ذریعے کانسلیٹ بند کرنے کے فیصلے سے آگاہ کر دیا جس میں کہا گیا ہے کہ جب تک مکمل سیکیورٹی فراہم نہیں کی جاتی کانسل خانہ بند رہے گا اس سلسلے میں کابل میں پاکستانی سفارت خانے کی طرف سے ایک بیان جاری کیا گیا ہے جس میں پاکستانی سفارت خانے کے ترجمان نے کہا کہ افغانستان کے مقامی حکام پاکستانی کانسل خانے کے امور میں رکاوٹ بن رہے تھے گورنر حیات اللہ حیات کی کانسل خانے کے امور میں مداخلت افسوسناک ہے اور یہ مداخلت ویانہ کنمنشن کی خلاف ورزی ہے گورنر کی بیجا مداخلت پر افغان وزارت خارجہ سے رابطہ کیا ہے ترجمان نے جلال آباد کانسل خانے کی سیکیورٹی بحال کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جب تک سیکیورٹی 28 اگست کی پوزیشن پر بحال نہیں ہوگی کانسل خانہ بند رہے گا اس ضمن میں افغان وزارت خارجہ کو آگاہ کر دیا گیا ہے اس بارے میں فلحل پاکستانی دفتر خارجہ کے طرف سے کوئی تفصیل نہیں دی گئی ننگرہار کے گورنر حیات اللہ حیات نے پاکستانی سفارت خانے کے الزام کو مسترد کر دیا ہے ترجمان گورنر ننگرہار اطاولہ خوگیانی نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ صوبے میں پاکستانی کرنسی کے خلاف مہم چلانے اور کانسل خانے کے عملے کی جانب سے ویزا کے اجرا پر رشوت ستانی کے عمل کو روکنے پر پاکستانی سفارت خانہ گورنر کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے اسی حوالے سے کچھ مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے کابل میں موجود وائس آف ساؤتیشیا کے نمائندے بصیر ہو تک سے جی بصیر تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی کابل میں قائم پاکستانی سفارت خانے نے افغان وزارت خارجہ کو ایک خط کے ذریعے جلالباد میں قائم اپنے کونسل خانے کی بندش کے بارے میں آگاہ کیا ہے اور اسی خط میں گورنر ننگرار حیات اللہ حیات پر کونسل خانے کے امور میں مداخلت کرنے کے الزامات آئیت کیے گئے ہیں جبکہ سیکیوریٹی خطشات دور کرنے اور سیکیوریٹی طریقہ کار کو اٹھائیس اگز کی پوزیشن پر بحال کرنے کی درخواست کی گئی ہے گورنر ننگرار حیات اللہ حیات کے ترجمان نے پاکستانی سفارت خانے کے الزامات کو مسترد کرتے ہوئے بتایا ہے کہ گورنر ننگرار نے پاکستانی کونسل خانے کے حکام کی جانب سے ویزا درخواست گزاروں سے رشوت ستانی کے اقدام کے خاتمے اور صوبے میں پاکستانی روپو کی آزادنہ لیندین کے خاتمے کی وجہ سے پاکستانی سفارت خانہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے جی ٹھیک ہے بصیر یہ بھی بتائیے گا کہ کونسل خانہ بند ہونے کے بعد کیا صورتحال ہے اور ویزے کے لیے کیا مشکلات درپیش ہیں جی بالکل جلالباد کے پاکستانی کونسل خانے کی بندش کی وجہ سے ملک کا قریباً مشرقی زون کے وہ افراد متاثر ہو سکتے ہیں جو کہ پاکستان جانے کے خواہش مند ہیں ننگرار لغمان کنرڈ اور نورستان کے مقامی باسی پاکستانی ویزے کے حصول کے لیے جلالباد کے کونسل خانے میں رجوع کرتے تھے اور یومیا اس کونسل خانے پر سینکڑو درخواست گزار ویزے کے لیے رجوع کرتے تھے البتہ کونسل خانے میں عملے کی کمی اور لوگوں کے رش کی بنا پر درخواست گزار رات کی تاریکی میں آ کر لائن میں لگ جاتے تھے پاکستانی کونسل خانے کی جانب سے بھی یومیا سینکڑو ویزے جاری کیے جاتے تھے جبکہ ویزے لینے والے بیشتر افغان علاج معالجے کی غرض سے پاکستان کا رخ کرتے تھے یہاں سے تجارتی ویزے بھی جاری ہوتے رہیں بے پناہ رش اور نظم ضبط کے فقدان کی وجہ سے ویزے کے درخواست گزاروں کے درمیان اکثر ہتا پائی بھی ہوتی رہی ہے جبکہ ماضی قریب میں اسی کونسل خانے پر مقامی ایجنٹوں اور کونسل خانے کے عملے کی جانب سے ویزے کے اجراء کے عوض رشوت ستانی کے خلاف عوامی احتجاج بھی ہوئے ہیں پاکستان کے الیکشن کمیشن نے بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کو پاکستان کے زمنی الیکشن میں ووٹ ڈالنے کی اجازت دے دی ہے الیکشن کمیشن کے مطابق سمندر پار پاکستانی اب اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پر جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ وہ سمندر پار پاکستانی جن کا تعلق ان حلقوں سے ہے جہاں زمنی انتخاب منقض ہونا ہے وہ مورخہ چودہ اکتوبر کو انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں بیرون ملک ووٹرز کو اپنا حق رائدہی استعمال کرنے کے لیے جمعے کی شب بارہ بجے سے لے کر اگلے پندرہ دن یعنی پندرہ ستمبر تک اپنی آن لائن ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں الیکشن کمیشن کے مطابق بیرون ملک مکیم پاکستانی اپنے کمپیوٹر یا موبائل کے ذریعے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مخصوص ویب سائٹ پر جا کر اپنے شراختی کارٹ کے نمبر اور اپنے پتے کے ذریعے سائن ان کرنے کے بعد اپنی ای میل پر آنے والے پن کورٹ کے ذریعے اپنی تصدیق کروائیں گے سمندر پار پاکستانیوں کے لیے ووٹنگ کا وقت بھی پاکستان کے میاری وقت کے تحت ہی ہوگا یعنی جب پاکستان میں صبح آٹھ بجیں گے تو دنیا بھر میں موجود پاکستانی اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے آن لائن ہو سکیں گے اور شام پانچ بجے کے بعد ایسا ممکن نہیں ہوگا انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا ووٹر ہونے کی تصدیق کروانے کے لیے اس پتے پر کلک کیا جا سکتا ہے مریخ پر آنے والا خلائی گرد و غبار کا توفان جسے سائنسدان تاریخ کے سب سے بڑے توفانوں میں شمار کر رہے ہیں اب تھم چکا ہے جس کے بعد ناسا کے خلائی ماہرین توقع کر رہے ہیں کہ شمسی توانائی سے چلنے والی روبوٹک گاڑی اپرچونیٹی میں زندگی روٹ آئے گی اور وہ دوبارہ زمین پر سگنل بھیجنا شروع کر دے گی سائنسدانوں کو خلائی گرد و غبار کے توفان کا علم تیس مئی کو ہوا جس کے بعد امریکی خلائی ادارے کی پندرہ سال پہلے مریخ پر اتاری ہوئی روبوٹک گاڑی تقریباً دس دن تک کام کرتی رہی اور اس کی طرف سے زمینی مرکز پر آخری سگنل دس جون کو موصول ہوا ہوا یہ کہ غرد و غبار کی موٹی تہہ کی وجہ سے سورج کی کرنے مریخ پر پہنچنا بند ہو گئی اور تاریخی چھا گئی روبوٹک گاڑی کی بیٹرییاں جو کہ شمسی پینل سے چارج ہوتی تھی اس لیے چارج ختم ہونے پر روبوٹک گاڑی کا الیکٹرونک سسٹم پیٹ گیا ناسا کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ صورتحال خاصی پہچیدہ ہے اور روبوٹک گاڑی پر کام کرنے والی ٹیم احتیاط کے ساتھ یہ توقع کر رہی ہے کہ طوفان چھٹنے اور مریخ کی سطح پر سورج کے کرنے پڑھنے سے روبوٹک گاڑی کی بیٹری چارج ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ دوبارہ کام کرنے لگے گی ناسا کے خلائی مرکز میں روبوٹک گاڑی اپرچیونٹی پر روجیکٹ کے منیجر جان کیلس کا کہنا ہے کہ اگر پنتالیس دنوں تک ہمارا رابطہ نہ ہو سکا تو پھر ہماری ٹیم یہ نتیجہ آخص کرے گی کہ سورج کی کرنوں کا راستہ رکنے والے طوفان نے گاڑی میں کسی طرح کی خرابی پیدا کر دی ہے اور اب وہ استعمال کے قابل نہیں رہی اس کے بعد ہم گاڑی سے رابطہ کرنے کی فعل کوشش سے ترک کر دیں گے ناسا نے دو ہزار تین میں شمسی طوانائی سے چلنے والی دو روبوٹک گاڑیاں اپرچیونٹی اور سپریٹ مریخ کی سطح پر اتاری ان کا مشن نوے دین اور ایک ہزار میٹر فاصلہ دے کرنے تک محدود تھا لیکن سپریٹ دو ہزار گیارہ تک کام کرتی رہی اور اپرچیونٹی نے مریخ پر غرط غبار کے حالے طوفان کے بعد اپنے سگنلز بھیجنے بند کر دیے ہیں مہاجرین کی ڈوبتی کشتی کھینچ کر ساحل تک لانے والی شامی لڑکی کو یونانی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے یونانی کی پولیس نے بتایا ہے کہ انہوں نے ایک امدادی تنظیم کے دو عراقین کو یونانی جزیرے لیس بوس پر گرفتار کر لیا ہے جبکہ تیس دیگر مشتبہ افراد کے بارے میں تفتیش کی جا رہی ہے ان پر منی لانڈرنگ مہاجرین کو یونان اسمگل کرنے اور جاسوسی کا شبہ ہے دو سال قبل سمندر میں ڈوبتی مہاجرین کی کشتی کو کھینچ کر یونان کے ساحل تک لانے والی دو شامی بہنوں میں سے ایک سارا مردینی کو مبینہ انسانی اسمگلنگ کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے تیس سالہ شامی مہاجر لڑکی سارا مردینی کو ایتھنس میں انتہائی سیکیروٹی جیل میں رکھا گیا ہے سارا کے وکیل ہارس پیسٹیکوس کے مطابق سارا مردینی نے خود پر آئیت تمام الزامات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پیسٹیکوس کے مطابق وہ خالصاً رضاکارانہ کام کر رہی تھی اس کے خلاف ایک بھی ثبوت نہیں مل سکا ہے گرفتار ہونے والا دوسرا شخص چوبیس سالہ رضاکار جرمن شہری سین بندر ہے جس نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ آئرلینڈ میں گزارا ہے بندر کے مقدمے کی پیروی بھی پیسٹیکوس کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی تمام الزامات سے انکار کر دیا حکام کا کہنا ہے کہ مشتبہ مجرمانہ گروپ نے انسانی سمگلنگ کے نیٹورک کی براہرہ سمعوینت کی ان افراد پر ایک جرائیم پیشہ تنظیم قائم کرنے اور اس میں شمولیت اختیار کرنے جالسازی اور امیگریشن کورٹ کی خلاف فرضی کرنے کے الزامات آئیت کیے گئے ہیں پیسٹیکوس کا کہنا ہے کہ مردینی جو جرمنی میں مقیم تھی اور اپنا وقت یونان اور جرمنی میں گزارتی تھی چند مبینہ جرائیم کے ارتکاب کے وقت یونان میں موجود ہی نہیں تھی فیلحال مقدمے قسمات کے لیے کوئی تاریخ مختص نہیں کی گئی جرم ثابت ہونے پر یونانی قانون کے تحت مردینی کو 18 ماہ تک سزا ہو سکتی ہے سارا مردینی اور ان کی بہن یسرہ مردینی سن 2015 میں بہیرہ احپین عبور کر کے یورپ پہنچیں تھیں یہ دونوں بہنیں اس سے قبل شام میں تیراکی کے مقابلوں میں شریک ہوا کرتی تھیں یسرہ مردینی نے سن 2016 کے ریو اولمپکس میں حصہ بھی لیا تھا ان دونوں کو شام کی سب سے بہترین تیراک تصور کیا جاتا تھا خبر ازائی دارے کے مطابق ان دونوں بہنوں نے پہلے لبنان اور پھر ترکی کا سفر اختیار کیا اور پھر انسانوں کے اس مگلوں کو پیسے دے کر ایک خستہ حل کشتی کے ذریعے یونان تک سفر پر نکلیں اس کشتی پر موجود بیس افراد میں سے صرف تین افراد تیر نہ جانتے تھے یہ کشتی ہوا کے تھپیڑوں اور سمندری موجوں کا مقابلہ نہ کر سکی اور تمام تر کوششوں کے باوجود ڈوبنے لگی ایسے میں مردینی سسٹرز اور ایک اور تیراک نے سمندر میں اتر کر اس کشتی کو سہارا دیا اور یہ ساڑھے تین گھنٹے تک تیر کر کشتی کو لیے یونانی جزیر لیس بوس پر پہنچے ترکی اور یونان کے درمیان خطرناک سمندری راستہ عبور کرتے ہوئے سینکڑوں تاریکین وطن ڈوب کر ہلاک ہو چکے ہیں بھارتی زیر انتظام کشمیر میں پولیس کے جانب سے حریت پسندوں کے رشتہ داروں کو چھوڑنے کے بعد پولیس اہلکاروں کے اقوی شدہ رشتہ داروں کو بھی حریت پسندوں نے رہا کرنا شروع کر دیا ہے پولیس ذرائع کے مطابق اسکریت پسندوں نے اغوا کیے گئے افراد کو پولیس کی طرف سے حراست میں لیے گئے ان کے رشتہ داروں کی رہائی کے بعد چھوڑ دیا ہے پولیس کے مطابق اسکریت پسندوں نے پولیس اہلکاروں کے اغوا شدہ رشتہ داروں کو رہا کرنا شروع کر دیا ہے اور فیل وقت اغوا کیے گئے گیارہ افراد میں سے تین کو جن میں سے ایک پولیس افسر کا بھائی بھی شامل ہے اپنے اپنے گھروں کو باحفاظت پہنچ گئے ہیں نئے دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس نے تصدیق کی ہے کہ اسکریت پسندوں نے اغوا کیے گئے اس کے تین اہلکاروں کو رہا کر دیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے آٹھ ایسے افراد کو بھی چھوڑ دیا ہے جو مختلف پولیس اہلکاروں کے رشتہ دار ہیں اور جنہیں اسکریت پسندوں نے گزشتہ تین دن کے دوران اغوا کیا تھا حضب المجاہدین کے آلہ کمانڈر ریاض احمد نائکو نے اس دوران سوشل میڈیا کے ذریعے جاری کیے گئے پولیس کے نام ایک آڈیو پیغام میں کہا کہ ان کے ان تمام رشتہ داروں کو رہا کر دیا گیا ہے جنہیں ان کی تنظیم سے وابستہ افراد نے اپنی تحویل میں لیا تھا نائکو نے کہا ہم نے آپ کے تمام رشتہ داروں کو رہا کر دیا ہے انہیں ہم نے اس لیے پکڑا تھا تاکہ آپ کو ان افراد کی ماں اور کمبوں کے صدمے کا احساس ہو جنہیں آپ پکڑ کر لے جاتے ہیں نائکو نے پولیس کو اسکریت پسندوں کے رشتہ داروں اور بے گناہ نوجوانوں کو رہا کرنے کے لیے تین دن کی محلت دی اور کہا کہ یہ آخری وارننگ ہے نائکو نے کشمیر پولیس پر اسکریت مخالف مہم میں ہر اول دستے کا کردار ادا کرتے ہوئے لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم کرنے اور بے گناہ افراد کو گرفتار کر کے انہیں عذیتیں دینے کا الزام لگایا اس دوران نامالوم بندوق برداروں نے جمعہ کی رات اندناک کے گرسیر گاؤں میں بھارت کے وفاقی پولیس فورس کے ایک اہلکار فاروق احمد بٹ کے بیٹے شارک احمد کو اغوا کر لیا اس سے پہلے ایک سپیشل پولیس افسر بلال احمد کمہار نے پلوامہ زلہ کے مڈورا علاقے کی جامعہ مسجد میں نماز جمعہ کے موقع پر یہ اعلان کر آیا کہ وہ پولیس کی نوکری چھوڑ رہے ہیں کچھ مزید خبریں بھی بولیٹن میں شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد موسیقی نیو یورک پولیس دیپارٹمنٹ کے ایک ستیس افسران کو مختلف احدوں میں ترقیان دے دی گئیں نیو یورک پولیس میں پاکستانی امریکن کیپٹن کی تعداد چار ہو گئی ہے ترقی پانے والوں میں مسلم آفیسر سوسائٹی کے عدیل رانہ بھی شامل ہیں نیو یورک میں ان وائی پی ڈی کے مرکزی دفتر میں افسران کو اگلے عہدوں میں ترقیان دینے کی تقریب منعقید ہوئی تقریب کے آغاز پر امریکی قومی ترانہ بجایا گیا تقریب سے نیو یورک پولیس کمیشنر جیمز پی او نیل جورڈ چیپلن چیف اوف پرسنل ویلیم ٹی مورس اور لیفٹنین ٹونی جورجیو نے خطاب کیا پولیس کمیشنر نے ترقی پانے والے افسران کو مبارک بات دی اور کہا کہ مجھے یقین ہے آپ سب اسی جذبے محنت اور لگن سے اپنی ذمہ داری انجام دیتے رہیں گے تقریب میں نیو یورک محکمہ پولیس کے ترقی پانے والے افسران کے اہل خانہ نے بھی شرکت کی اس موقع پر ترقی پانے والے افسران اور ان کے اہل خانہ کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے اور آنکھیں نم بھی ہو گئیں تقریب میں اسسٹنٹ چیف ڈپٹی چیف انسپیکٹر ڈپٹی انسپیکٹر کیپٹن سرجنٹ سپروائزر ڈیٹیکٹیو اسپیشل اسائیمنٹ اور سارجنٹ سمیت ایک سو تیس افسران کو اگلے عہدوں میں ترقییاں دی گئیں نیو یورک پولیس میں پاکستانی امریکن کیپٹن کی تعداد میں مزید دو کا اضافہ ہوا اور اب یہ تعداد چار ہو گئی ہے جس میں مستم آفسر سوسائیٹی کے صدر عدیل رانا اور یاسر سلیم بھی شامل ہیں یورپی کمیشن کے صدر یونکر کے مطابق وستی یورپ میں ہر سال دو بار میاری وقت کی تبدیلی کا موجودہ نظام ختم کر دیا جائے گا اس فیصلے سے قبل یورپی یونین کے شہریوں کی بہت بڑی اکثریت نے اس نظام کے خاتمے کی حمایت کی تھی اب تک مرووجہ ٹائم سسٹم کے مطابق مغربی یورپ میں ہر سال میاری وقت دو بار تبدیل ہوتا ہے ایک بار مارچ کے آواخر میں جب موسم گرمہ کا میاری وقت شروع ہوتا ہے اور تمام گھڑیاں ایک گھنٹہ آگے گردی جاتی ہیں اور دوسری بار اکتوبر کے آواخر میں جب موسم سرما کے میاری وقت کا آغاز ہوتا ہے یورپی میاری وقت میں تقریباً ششماہی بنیادوں پر تبدیلی کا یہ نظام کافی عرصے سے متنازع ہے اس سال فروری میں یورپی پارلیمان نے یورپی کمیشن سے کہا کہ وہ اس بات کا جائزہ لے کہ اس نظام پر عمل درامت جاری رکھنے کی کیا فوائد ہیں اور اس میں ممکنہ تبدیلی کے منفی اثرات کیا ہو سکتے ہیں اس یورپی پارلیمانی مطالبے کے بعد یورپی کمیشن نے یورپی یونین میں عوامی سطح پر چار جولائی سے سولہ اگست تک ایک آن لائن سروے بھی کر آیا اس سروے میں چار اشاریت چھ میلین یورپی شہریوں نے حصہ لیا اور ان میں سے اسی فیصد سے زائد نے کہا کہ گھرمیوں اور سرگیوں میں یورپ کے مختلف میاری اوقات کا نظام ختم کر دینا چاہیے اس بارے میں یورپی کمیشن کے صدر جین کلور جنکر نے کہا کہ اب تک اٹھائیس رکنی یورپی یونین میں ہر سال گھڑیاں پہلے ایک گھنٹہ آگے اور پھر ایک گھنڈہ پیچھے کر دینے کا موجودہ نظام جلد ہی ماضی کا حصہ بن جائے گا انہوں نے کہا کہ یونین نے بہت بڑا عوامی سروے کر آیا اس میں کئی میلین شہریوں نے حصہ لیا اور اس بات کا مطالبہ کیا کہ تاونائی کی بچت کے لیے اور دن کی روشنی کو زیادہ بہتر طور پر استعمال کرنے کے لیے متعارف کر آیا گیا میاری وقت ختم کیا جانا چاہیے اور پورا سال وستی اور مغربی یورپ کا میاری وقت گرمیوں کا موجودہ سٹینڈرڈ ٹائم ہی رہا چاہیے جرمنی میں تاونائی کی بچت کے لیے موسم گرمہ اور سرما کے مختلف میاری وقت کا نظام انیس سو اسی میں متعارف کر آیا گیا یونین کی رکن کئی دیگر ریاستوں نے یہ نظام انیس سو اسی سے پہلے رائج کیا اس نظام کے تحت یورپی یونین میں ہر سال ایک دن دیز گھنٹے کا ہوتا ہے اور ایک دن پچیس گھنٹے کا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا اور سبھی دنوں کا دورانیہ چوبیس گھنٹے ہوا کرے گا یورپی کمیشن کے اس بارے میں فیصلے کے بعد پہلے یورپی پارلیمان کو ایک نیا قانون منصور کرنا پڑے گا اور پھر یونین کی تمام رکن ریاستوں کو بھی اپنے اپنے دور پر اس نئے قانون کی توسیق کرنا ہوگی جنوبی کوریا نے اسرائیلی صدر کے دوروں پر پابندی لگاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہمارے ملک نہ آئیں جنوبی کوریا نے اسرائیلی صدر ووان ریولین کے دورہ کوریا کی مخالفت کرتے ہوئے اس کی وجہ بتانے سے انکار کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق اسرائیلی صدر کے دورے کی مخالفت کے پسے پردہ اسرائیل کی طرف سے گیس پلیٹ فارمز کی کوریا کے وجہ جرمنی سے خریداری کا ماہدہ اور جنوبی اور شمالی کوریا لیڈروں کے درمیان ملکات کا خیر مقدم نہ کرنا کار فرما نظر آتا ہے امریکہ میں ہونے والے ایک سروے میں ساٹھ فیصد شہریوں نے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کی کارکردگی کو نامنظور کر دیا ہے جبکہ نصف کے قریب شہریوں نے ان کے مواقصے کی حمایت کی ہے سروے واشنگٹن پوسٹ نے چھبیس اگست سے انتیس اگست کے دوران کیا جس کے نتائج کے مطابق امریکہ کی چھتیس فیصد عوام نے ٹرمپ کی صدارتی کارکردگی کو قبول کر دیا ہے سروے میں بالک رائے دہی کی بنیاد پر ایک ہزار شہریوں سے رائے طلب کی گئی تھی سروے میں حصہ لینے والی انچاس فیصد عوام کا کہنا تھا کہ کانگریس کو ان کے خلاف معاقصہ کرنا چاہیے جبکہ چھالیس فیصد نے اس بات سے اقتلاف کیا مصری حکومت نے پہلی مرتبہ مسیحی خاتون کو صوبے کا گورنر مقرر کر دیا ہے مصری کے صدر عبدالفتح السیسی نے پہلی مرتبہ ایک کبتی عیسائی خاتون منال عواد مخائل کو ایک صوبے کا گورنر مقرر کیا ہے اور اس خاتون سبیت مختلف صوبائی گورنروں سے ان کے عہدے کا حلف لیا اس سے پہلے وہ صوبہ جیزہ کے گورنر کی نائب کے طور پر خدمات انجام دے رہی تھی کبتی عیسائی مصر کی کل آبادی قریباً دس کروڑ کا دس فیصد ہیں اور وہ ایک طویل عرصے سے امتیازی سلوک کی شکایت کرتے چلے آ رہی ہیں ٹرمپ انتظامیہ نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ متحدہ امریکہ نے میکسکو کی سرحدوں پر مقیم حسپانوی نزاد شہریوں کے پاسپورٹ اور برد سرٹیفیکیٹس کو جالی ہونے کے دعوے کے ساتھ منسوخ کر دیا ہے ٹرمپ انتظامیہ نے میکسکو کی سرحدوں پر مقیم حسپانوی نزاد افراد کے امریکہ میں پیدا ہونے سے متعلق دستاویز کے جالی ہونے کے جواز میں منسوخ کرنا شروع کیا دفتر خارج نے حصول پاسپورٹ کے عمل درامت میں کسی قسم کی تبدیلی نہ آنے کا اعلان کیا ہے قانون دانوں کا کہنا ہے کہ صورتحال اس کے بلکل متضاد ہے امریکہ میں 1950 اور 1990 کے درمیانی عرصے میں بھاری تعداد میں نرسوں اور ڈاکٹروں نے ٹیکساس، میکسکو، سرحدی علاقے میں متعدد بچوں کے میکسکو میں پیدا ہونے کے باوجود امریکہ میں پیدا ہونے کی دستاویزات فرہم کرنے کا کہا خویسٹن کی ایک اٹرنی جائنی فرکوریرو کے مطابق پاسپورٹ منسوخ کیے جانے کے باعث عدالتوں سے رجوع کرنے والے آفرات کی اتعداد میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اقوام عالم میں عالمی ورسے کو محفوظ رکھنے کے لیے حکومتی سطح پر اقتامات کیے جاتے ہیں لیکن پاکستان کا قدیم ثقافتی ورسہ مہنجو دڑو عدم توجہی کے سبب تباہالی کا شکار ہے اس کی تاریخ پر دیکھتے ہیں وریشہ مسعود کی یہ خصوصی ریپورٹ دنیا کا ترقی آفتہ ملک سرطور کوشش کرتا ہے کہ اس کی ثقافت اور تاریخ ہمیشہ زندہ رہے برطانیہ، امریکہ، مصر اور ترکی زمید کئی ایسے ممالک ہیں جہاں بہت سے تاریخی اور ثقافتی مقامات پائے جاتے ہیں پاکستان بھی ایک ایسا ملک ہے جہاں تاریخ مقامات کی کمی نہیں ان میں ایک مقام ایسا بھی ہے جو اپنی منفرد ثقافت اور قدامت کے لحاظ سے دنیا بھر میں توجہ کا مقص ہے سوبہ سندھ کے شہر لارکانہ سے 30 کلومیٹر دور دریا سندھ کے کنارے دنیا کا سب سے قدیم شہر آباد تھا جسے مہین جدروں کے نام سے پکارا جاتا تھا جس کے معنی ہے موت کا ٹیلا یہ شہر آج سے سارے چار ہزار سال پہلے آباد کیا گیا اس شہر کو دنیا کا پہلا میٹروپولیٹن شہر تصور کیا جاتا ہے جس کی منصوبہ بندی اور انجینئرنگ کا کام دیکھ کر آج بھی لوگ حیران رجاتے ہیں اس شہر کی آبادی تقریباً چارلیس سے پچاس ہزار افراد پر مشتمل تھی شہری حدود تین سو اکر پر مشتمل ہے شہر کے درمیان دو بڑے ہال ہیں جنہیں آج کی دنیا کی اسیملی ہال سے تابع کیا جا سکتا ہے حیران کن طور پر اس شہر میں ہزاروں سال پہلے پنایا گیا پانی کی سپلائی کا نظام آج کے دور جیسا ہے آج ترقی آفتہ ممالک اسی نظام پر نصار کرتے ہیں جبکہ اس کا تصور قدیمی شہر مہین جدروں میں ملتا ہے مہین جدروں سے تریافت ہونے والا بڑا طلاب ہر کسی کی توجہ کا مرکز بنا رہتا ہے طلاب کی دیواروں کی مٹھائی ساتھ سے آٹھ فٹ ہے طلاب انتالیس فٹ لمبا تیس فٹ چوڑا اور آٹھ فٹ تک گہرا ہے یہاں ہر ایک مکان میں علیدہ کواں ہیں کچھ چھوٹے کواں ہیں اور کئی گلیوں اور مرکزی راستوں کے پاس بڑے کواں ہیں جو پکیٹوں سے بنائے گئے لوگوں کو صاف سترہ محول فرام کرنے کے لیے بھی مناسب انتظامات کیے گئے تھے مہین جدروں سے ملنے والے مجسموں کو دیکھ کر قدیم سندھی باشندوں کی شکل اور ان کے طرز زندگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے وادی سندھ کی عظیم تہذیب کا ایک پہلو ان کی امن پسندی بھی ہے تاریخ کی اور آگ پنٹے تو سندھ کی یہ تہذیب پورے ایک ہزار برس تک پڑی شان شکر سے زندہ رہی پھر کچھ معاملہ ایسا ہوا جس کی وجہ سے اس شہر کی مرونہ کے مان پڑ گئیں پرو جنبازاریں بس خواب بن کر رہ گئیں عظیم طور کے خاتمے کے مختلف عوامل پیان کیا جاتے ہیں جن میں بارش کی کمی اور دریائے سندھ کا رکھ بدلنا شامل ہے مہین جدروں کے قدیم اثار فاتح سندھ کے لیے گوھر نایاب سے کم نہیں اس زمن میں حکومت سندھ بلخصوص سندھ کے بازیوں کا اولین فریضہ ہے کہ وہ قدیم تہذیب کے اثار کو محفوظ بنانے کے لیے اقتماد کریں ورنہ تاریخ گواہ ہے کہ جو قومیں اپنی تہذیب و تمدن کی حفاظت نہیں کرتی انہیں تاریخ خورفیا غلط کی طرح مٹا دیتی ہیں ورشہ مسعود وائس آف ساؤت ایشیا کراچی کچھ مزید خبروں کو بھی بولٹن میں شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد موسیقی گورمے سویٹس، گورمے ریسٹورانٹس اور گورمے بینکٹ ہالز کیسر چودری کی زیرے قیادت گورمے سویٹس، گورمے ریسٹورانٹس اور گورمے بینکٹ ہالز کے گیارہ سال خوش سیکہ انواؤ اقسام کی مٹھائیوں کی بڑی ورائیٹی گرم گرم اون فریش باربیکیوز تازہ مزیدار پلاو بریانی اور دوسری رائس ڈیلیکیسیز لزیز اور چٹ پٹے مطن اور چکن کورمے پارٹیز کے لیے دو بینکٹ ہالز کیٹرنگ فرال اکیینز فر ڈیٹیلز پلیز کال گورمے سویٹس، ریسٹورانٹس اور بینکٹ ہالز کونی آئیلنڈ ایمنیو برکلین نیو یار خون سیون مان ایٹ فور ٹو ون فور من زیرو نیوز بولیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید ملائشیا میں ہندووں کے ایک مندر کو نظر کو خیرہ کرنے والے رنگو روکن سے سجایا گیا ہے اور اس کی دو سو بہتر سیڑھیوں کو مختلف رنگوں میں ایک پیٹرن میں پینٹ کیا گیا ہے دارل حکومت کولرمپور کے مضافات میں موجود یہ مقام جہاں ایک زیارتگاہ ہے یہ سیاہوں میں بہت مقبول ہے اس مندر کے زینوں کو مختلف رنگوں سے سجایا گیا ہے یہ زینیں باتو غار تک جاتے ہیں اس کے نئی سجدھچ کو وسیع پیمانے پر انسٹرگرام اور دوسرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر پیش کیا جا رہا ہے یہ جگہ یہاں آنے والے سیاہوں میں بھی خاصی مقبول ہے مقامی میڈیا کا کہنا ہے کہ مندر کی انتظام یا کمیٹی کو حکومت کی جانب سے پریشانی لاحق ہو سکتی ہے کیونکہ انہوں نے حکومت سے اس تزین و آرائش کی اجازت نہیں لی تھی یہ جگہ آثار قدیمہ کے تحفظ کے قوانین کے تحت محفوظ ہے اس سے قبل کہ اسے پرانے طرز پر واپس لائے جائے دنیا بھر کے سیاہ اس کی جدید تزین و آرائش سے محضوظ ہو رہے ہیں امریکی ریاست انڈیانا میں انوکھی پریڈ شرکت کرنے والوں نے جانوروں کی شکل میں تیار کردہ کوسٹیوم زیبتن کر کے پریڈ کی امریکی ریاست انڈیانا کے شہر انڈیانا پولس میں جانوروں سے محبت کرنے والوں نے ایک منفرد پریڈ کا انعقاد کیا جس میں شرکت کرنے والے سیکڑوں افراد نے مختلف جانوروں کی شکل میں تیار کردہ دلچسپ کوسٹیوم زیبتن کیے پریڈ میں لگ بھگ دو سو اسی افراد نے شرکت کی جس میں کوئی بلی بنا تو کوئی شیر بن کے دھاڑا ہر سال مناقض کی جانے والی اس کنونشن کا مقصد جانوروں سے محبت کا اظہار اور جنگلی حیات کے حقوق کا تحافظ ہے جس میں مقامی افراد بڑی تعداد میں شرکت کرتے ہیں سعودی عرب نے قطر کے گرد ایک نہر کھوٹ کر قطر کو جزیرہ بنانے کے منصوبے کی تصدیق کر دی ہے ایک سعودی عودے دار نے ان خبروں کی تصدیق کر دی ہے جن میں کہا گیا تھا کہ سعودی عرب قطر کے گرد ایک نہر کھوٹ کر اسے جزیرہ بنانے کا منصوبہ بنا رہا ہے سعودی ولی اہد محمد بن سلمان کی سینئر مشیر سعود الکہتاتی نے ٹویٹر پر ایک پیغام میں لکھا میں بیچینی سے جزیرہ سلوہ کے منصوبے کی تکمیل کی تفصیلات کا انتظار کر رہا ہوں ایک عظیم تاریخی منصوبہ جس سے خطے کا جغرافیہ بدل جائے گا قطر نے بھی اب تک اس پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اس منصوبے کا مقصد قطر کو سعودی سرزمین سے الگ کر دینا ہے اور یہ دونوں ملکوں کے درمیان گزشتہ چودہ ماست جاری تناسے کا حصہ ہے اقوام متحدہ اور قویت کی جانب سے سعودی عرب اور قطر کے درمیان سالسی کی کوششیں ناکام رہی ہیں اپریل میں سعودی عرب کے خبر رسائدارے سبق نے پہلی بار خبر دی تھی کہ سعودی عرب قطر کے ساتھ سرحد پر ساٹھ کلومیٹر طویر اور دو سو میٹر چوڑی نہر کھودنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے اس منصوبے پر پچھتر کروڑ ڈالر لاغت آئے گی اور اس کے ایک حصے میں ایٹمی فضا رکھنے کا گودام قائم کیا جائے گا سعودی میڈیا کے مطابق نہرے کھودنے میں مہارت رکھنے والی پانچ کمپنیوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ اپنے منصوبے اور لاغت کا تخمینہ پیش کریں جبکہ فاتح کمپنی کا اعلان ستمبر میں کیا جائے گا سعودی عرب عرب امارات بہرین اور مصر نے جون 2017 میں قطر سے سفاریتی تعلقات منکتہ کرتے ہوئے الزام آئیت کیا تھا کہ ودہشت گردوں کے امداد کرتا ہے اور سعودی عرب کے دشمن ایران کے قریب ہے قطر ان الزامات کی تردید کرتا ہے چینی حکام نے بچوں میں نظر کی کمزوری کے بڑھتے ہوئے رجحان کو روکنے کے لیے ویڈیو گیمنگ کو کنٹرول کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے حکومت کے جانب سے اس اعلان کے بعد مقامی ٹیک کمپنیوں کے حصے میں تیزی سے کمی آئی ہے چینی صدر شی جن پنگ نے روان ہفتے کے عوائل میں نظر کی قومی صحت پر توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا تھا جس کے بعد چین کی وزارت تعلیم نے جمعیرات کو نئی پالیسی جاری کی ہے ریگولیٹرز نئی ویڈیو گیمز کی تعداد کو محدود کرنے کھیلنے کا وقت کم کرنے اور عمر کی پابندی کے نظام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں چین دنیا کی سب سے بڑی گیمنگ مارکٹ ہے اس پالیسی نے قریب کی نظر کی آلہ ستہ پر بھاری متعلقے بوجھ موبائل فونز اور دیگر الیکٹرونک آلات کے پھیلاؤ بیرونی سرگرمیوں اور مشک کی کمی پر الزام آئیت کیا ہے گو کہ اس پالیسی میں اس عمر پر اتفاق نہیں ہے کہ گیمنگ کی وجہ سے بچوں کی قریب کی نظر متاثر ہو رہی ہے تاہم متعلق کو ایک ممکنہ وجہ کے طور پر دیکھا جا رہا ہے حالیت دہائیوں کے دوران دنیا بھر میں لوگوں کی بینائی کم ہونے کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور مشرقی ایشیا کے ممالک میں شرح سب سے زیادہ ہے خبروں میں فی الوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ وی او ایس اے ڈاٹ ٹی وی اور اگر آپ بھی اپنے اردکرد ہونے والی کوئی ایکٹیویٹی ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو ہمارے ای میل ایڈریس انفو ایٹ وی او ایس اے ڈاٹ ٹی وی پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں دیکھتے رہے ہی وائس آف ساتھ ایشیا موسیقی موسیقی